میرے دوستوں میرے بیٹوں میری بیٹیوں میری ماں میری بہنوں ہاتھ جوڑ کے میں سے جیتا ہوں یہ میرے پاس سینکڑوں کتابیں پڑی ہوئی ہیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ابو دعوت پڑی ہوئی ہے یہ ابن ماجہ پڑی ہوئی ہے یہ سعی بحاری پڑی ہوئی ہے یہ سعی مسلم پڑی ہوئی ہے یہ ترمزی پڑی ہوئی ہے یہ نسائی پڑی ہوئی ہے مستدرک حاکم پڑی ہوئی ہے یہ تبرانی کی موجم پڑی ہوئی ہے اتنی سینکڑوں کتب میرے ساری ساری رات میں نے ان میں گوتا ذنی کی ہے اللہ عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اہلے بیت اتخار جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے اس در کے منتے بنو اس در کے بکاری بنو اس در کے ساگ بنو اس در کے خاکن بنو اس در کے نوکر بنو دنیا میں بھی کامیابی ہے قبر میں بھی کامیابی ہے حشر میں بھی کامیابی ہے اگر یہ نراض ہو گئی ہستیاں یہ نفوسیں قدسیہ نراض ہو گئے دنیا میں بھی دلالت ہے قبر میں بھی دلالت ہے حشر میں بھی دلالت ہے آقا علیہ السلام بددہا کا مکڑا پھیرنے گئے یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے اہلِ بیت تو ایمانیت ہے کل ایمان ہے ان کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے آؤ ان کو راتی کر لو ارے گناہ نہ بھی ہو تو ماں پی مانگا چرو گے ایمان کی بارگاہ میں کہیں نہ چاہتے ہوئے زبان سے ایسے جملے نہ نکل جائیں کہ جو ان کی بارگاہ میں بھیجنی بڑھ جائیں یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے ہر صحابی آقا علیہ السلام کے اہلِ بیت اتحار کا نوکر ساتھا اس بات تو فلر کیا کرتے تھے ایسے یہ جملے فروغ نزی اللہ تعالیٰ نے لکھوانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی غلامی میں لکھ لیں جو اہلِ بیت اتحار کے ہو گئے انہی کے رسول اللہ ہو گئے انہی کا خدا ہو گیا جنہوں نے اہلِ بیت اتحار سے مو موڑ لیا سمجھ لو کہ رسول اللہ سے مو موڑ لیا اور رسول اللہ سے مو موڑ لیا تو سمجھ لو اس نے خدا سے مو موڑ لیا موڑ لیا موڑ لیا موڑ لیا موڑ لیا